بحر المصائب قاری القصائد قصیر القصائد نفس زاکرین رائس زاکرین فقر زاکرین سورتار انداز و آواز کے بیتات بادشاہ آلی جناب زاکر اہل بیت کامران بی اے سائب آف لا ہاو سندو صاحب کیا بات بڑی اعلان کرند کیا بات دعا زہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کننے ولیے کل حجت ابن اللہ حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ والا آبائے ہی فی حاضر سات مفیقل سات ولیم وحافظم وقائد مناصرم ودلیلم وائنن حتا تزکنہوں ارزکاتوان وطمتیہو فیہا طبیلا یا رب محمد وعال محمد رب سولیلہ محمد وعال محمد یا قائم آل محمد ادرکنی یا قائم آل محمد آرز نفیسہ باللہ یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل بہکے سگدت النسائل اللہمہ سولیلہ محمد وعال محمد نارہ تکبیر کافی درات تشیف فرماؤ ایک کسان اپنے تبھی فرماؤ تو میرے تبھی فرماؤ ایک واری خالق دائیں این چاو کہ ساڑی یہ ماما بہنہ نو پتہ لگے کہ مجلس سے بیٹھی ہیں نارہ تکبیر نارہ رسالت اپنی زبان دی پاکیز کی چیزہ فکرو چا بولو نارہ رسالت نارہ حیدری اعلان غدیر نو یاد رکھتے ہیں ہر بندہ ہاتھ بلند کر نارہ رسالت سجاد بادشاہ دی نالائن پاک دا واسطہ مالک شفائے کاملاتا فرما جڑے مکروز ان کرزدار ان مامی لینے دا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خزانے جتنا دے اپنے کرزے ادا کرسکن تخصیصی دعا مانگو اس ظالم دور چا مالک کسے مومن نو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ہر مومن واسطے بہت بڑی دعا مانگن لگا لیکن ہر بندہ اپنے ظرف دے مطابق آمینہ کے مالک حرم ومن نو اسے سال مظلوم کربلا دے حرم دی زیواری نصیب فرما سارے دعا ودیک دعا مالک کسی وارث رکھ دے ہمیں وارثوں ترہ جی رہے ہیں میرے مولا سنو پردے والے وارث دی زیارت نصیب فرما اپنے بادشاہ دے اپنے مالک دے ظہور واسطے توڑے وجود جتنی طاقت ہے سلوات محبت بھری سارے ہراتے محمد علیات صاحب پریشان ہے مالک پاک جس بادشاہ دی آیام منارے ہوئے سے بادشاہ دی غربت دست کا مالک ان حدیث ومام پریشانی ہے دور فرما گیا ہی جات نوکش شروع کی تیجاوے ہر مجلس سے تحدیث نعمت پڑھ دا میں بزرگاں سبق سنانا اور ماتمی آواز تھے پڑھ دا میرا دل ہوندہ ہے کہ اس نماز دوں اس قبول نماز دوں بھیرامہ بزرگاں دنالباد جماعت ادا کی تجاوے خصوصا جعفری صاحب کلو حاشمی صاحب تقیشہ جی سندو صاحب اور جتے میرے ماتمی تشیف فرمان ہے اور جتنے مجلس سے زینت بنی بیٹھے ہو پڑی خدمت چیک جملہ پیش کرنا ایک نماز ہوئے جو اسی مسجد چے ادا کرنے یہ اپنے گھر مسلے تے نماز مکمل کرن تو بعد بھی یقین دی اس منزل تے نہیں پہنچ دیں کہ ساڑی عبادت قبولے تھوڑا تھوڑا زبان نے استقبال کرنا تھا کہ میں نے پتہ لگے ہر بندہ استعید چھے بول رہے نماز مکمل کرن تو بعد بھی یقین دی اس ہر حد تے نہیں پہنچ دیں کہ ساڑی عبادت قبولے اس نماز اور اس نماز سے فرق نہیں دیسل لگا صرف اس نماز دی عظمت ایک جملہ دیسل لگا وہ پڑھ کے بھی یقین نہیں قبول ہے یا نہیں اے دی عظمتیں اے قبول پہلے ہوں دی یہ وچھ دی بات چھوڑے سید جیو مہربانی مالک تنہ سلامت آلی کے ساتھ ان تنہ سلامت رکھن بڑی مہربانی چونکہ توڑے میارنو جاننا اور جتنی دیر دی میں توڑے خدمت چپیش کر رہے ہیں یقینیں ہر پھل دی اپنی خوشبو ہوں دی ہے جیسا وہ خوبصورت پڑھ کے نے بھائی مالک اوندیزہ چور زفا کرے تو جو میں پڑھ دا ہوں میں ہی پڑھ دا ہوں آخری بند تک یقین کر کے آو سلوات ایسی پڑھو کہ دعا ما دی قبولی دائے ساسوں میں لگے عوض باللہ من الشیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت گجنہ والے دوی چکر میں اس گلدی نصر کر کے تونسم جاما کہ پھر میری دو سال دی محنت دا فائدہ کوئی نہیں جائے آج میری صاحب آڈت کو لائے کہ آخری حل آدمی موالی تک جس بندے نے زبان ملی علی بات چھا دی نالائم دے صدقے اور اس ذکر سے بولا ناستے وہ بندہ بولے جرالی نے سوچتا ہے ادھرنالن تعلق نہ پہلے قدیسی نہ آج ہونا نہ قیامہ تک رہنا دے دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت عباس باوفا کی جو تنزیل ہو گئی چلو جنہیں تنزیل تک ہو جو سید تُسی دیکھنا جنہیں آج سے پاس سے توڑے بندے نہیں بول سکے انتہائی باجب الاسترام بھائی جناب رضوان قیامت خان صاحب تصریف لارے اس واسطے میں رک رہے ہیں آجیہ باجندی آمد ایک سلوات باوازے بلند پر دو سارے حضرات میں سرکوڑی آمد تے رکیا قطع میں پڑھا لگا جے آخری پنڈال تک بندے دیکھنا اچھا جی ہی ڈال نمہ پڑھا نمہ آجیہ جتنے بندے صبح تو ہون تک مجلس سے داد دے کے بولے اے اپنی پرانی داد ہی کٹھی کرن اور اگلی نئی داد دیکھن کے اپنے بھراج نوکرنو کس میراج دیا کے لفظ خرید سکتنے دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت ابباس باوفا کی جو تنزیل ہو گئی اور غازی کو ظاہر کر کے خدا مطمئن ہوا اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی سہباز جیو کارڈے کے حق بند دائیں کارڈے کی دنو سلو کارڈے کی سلطنت ابباس باوفا کی جو تنزیل ہو گئی اور اگلی گل سارے ہیں واسطے جا فیضا میں دیکھنا ہے بندہ پہنچ جائے اس گلتے کیڑا ہے غازی کو ظاہر کر کے خل کر کے نہیں غازی کو ظاہر کر کے خدا مطمئن ہوا اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئے ہیں رجب دے حوالی نہ ہر کسے کلو سنے ہیں تسیلی پاک سیندے حرم تھے بلکہ اینج کیوں نہ کھا اپنے کعبے تھے سجدہ کر کے جو منگنا منگنا اپنے واسطے ہیں اور خصوصوں نوستے واسطے جرہ علی نے واجب نہیں عوجب سمجھدہ ہے چلو ایک جملہ توڑے واسطے ضروری چانا کافی چہرے ایسے بیٹھے نے جنہیں نمازی نے اور علی دی نماز قائم کرنا لے او نواز تو جملہ جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی دنیا تے آیا توجہ ہے سارے دن اس تبلیغ کی تھی اللہ ہی کے میں عزدہ نبی ہاں جس بادشاہ تھی اسی امتاں اسے بادشاہ بھی یہی اعلان فرمایا اللہ ہی کہ میں عزدہ جناب آدم تو لے کے جناب سرور کائنات رحمت العالمین تک ہر نبی نے تبلیغ اللہ دی کتی ہے تے دین مکمل کیوں نہیں ہویا بات ہم جاری بھجن دین مکمل کیوں نہیں ہے پھر ایک دن آیا غدیر دا پھر آدھ آبازو بلند کر گیا کہ من کنت مولا ہو فہدہ سارے بچے بچے نوی یادے چلو حیران آؤ اس بندے تھے آؤ تھوڑا سر چاہ کے اپنے اس نوکر دی گل سننا جس اللہ دا دین علی دی بغیر مکمل نہیں تیری نماز مکمل کے میں شابہ جیو مرشد مالک سلامت رکھے آج جب ایک بندہ نہ بولے مطمئن اس واسطیاں کے بلائے تیلی پڑھنی تعلقی علی والے دن آلے علی بادشاہ دنا آوے بندے تھا چیرے تے رونک نہ آوے نہ اوہ دی شکل چنگی لگ دی انا اوہ دی نسل چنگی لگ دی میرا توڑنا رشتہ علین ولی اللہ دا ہے بندیاں نے علین نے سوچنا شروع کر دیتا ہے حیرت علی گالی جیرہ پردہ توڑے اندر ہے ہی نہیں چلو کچھ ایسی انگلہ ہونڈی نے جیرہ اندر توڑے تک کرنا لیے جیرہ لو میں نظم توڑی خدمت چپیش کر رہے ہیں غازی بادشاہ دے علیہ مجھ سامنے رکھے مطمئن اس واسطیاں کہ گجنہ والے جی قبول ہوئے گا سائی وال چورانوے پڑھ کے آیاں انہوں نے اسے لائن دی جیرہ ترہ مصرہ پڑھے آئے اسے لائن دی کم از کم بھی منٹ میں انداد دیتی ہے تو میں انہوں نے کہہ رہا سی یار کاش میں جملہ گجنہ والے جی پڑھ دا انہوں نے چلو میں میری شہد غلط ہے میں شروع کر کے پڑھنے لگا جی میں نات بھی پڑھنے گا جی جی میں پڑھنے گا پانچ ساتھ بندے نے کہا میں پڑھنے گا نات لازمی پڑھنے گا وہ تو خان صاحب نے بھی میں نو آکے ہے ازان تک پڑھنا ہے میں کہا چھئی کہ جی سامب کر مصطفی نو کرے لائلہ اے صدار علماء بس علی دیہ ما آئے آئے بڑی مہربانی جنہ بندہ قبول فرمایا ہے مالکتا نو سلامت رکھے جنہ نہیں بھی قبول فرمایا میں اونا تیرازی ہیاں چونکہ ہر بندہ اپنے زرف دے مطابق علی نو مند ہے لیکن کوشش کرے کرو روز علی نو نمیت نمہ منو ترے مصرے دے اپنے آپ نو سمحالنا اپنے عقیدے نو پکڑ کے رکھنا میری صحت نوزی دیکھنا اپنے عقیدے نو پکڑنا ہے شہر توڑے واسطے پورا کرنے گا سامب کر مصطفیٰ نو کرے لائلہ اے صدار اللہ ماں بس علی دی ہے ماں جسم رکھ دے ہوئے جان دی یہ جڑی لا مکان دا مکان بس علی دی ہے ماں عجیبے یار حق ادا کیتا ہے تو مہربانی مالک سلامت رکھے 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 مرسد میں نو کر اچھا سیر توڑے واسطے پڑا لگا آخری بہنے تک اے سیر دی داد اس نے دینی ہے جنہاں کوشش کر دا ہے کہ اے کیدے دی سٹیپ چڑھ دا رہے تو جنہاں ریورس ہونا چاہتا ہے اوز بندے واسطہ نہیں ان جنہوں نے جاننا جنہاں جنہاں کیدے آلے بیٹھے نے اگر او نہ بولن انہوں نے ملار بھی زھگنا جے نہ میں کسی کا بیٹا نہ میرا کوئی ہمسر نہ میں کسی کا پاڑے رکے بندے نہیں گھر مسلح بھی شاہ لیا تو اللہ نے ہم کلام شروع ہو گیا تو گلکڑی کی تھی تیرہ جب چڑھ گیا تو تیرہ جب اگلے دن نہیں تو آسمان دے پاس میں کہا رہے ہیں میرے خالق تجھے میرے خالق تُجھے میرے خالق تجھے میرے اولاد تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے جنہاں بندیاں نے اے آیت بھی یاد نہیں اللہ کرے سورہ بکرہ یاد ہو جائے انہوں شیر پورا نواز دے گرا میرے خالق تجھے لمی اولاد میں کہوں تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے تو بتا دونوں میں پھر خدا کون ہے آہ 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 دیو توسے مالک سلام ہوتا رکھے جنہیں اے سکیتے دے بندیو مالک توڑی زد چیدہ فا کرے اے توڑی دعا ہے سید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی اسراب عبدہی لائلم من المسجد الحرام اللہ المسجد لقصہ پاک کے اضاحت جنہیں لائے گئی اپنے بندے نو رات دیٹھائیں تے مسجد حرام تو مسجد ایک ساتھائیں ایک سووی میراج جنہاں بھی سہزے کے نا دی پہلی میراج تکے اواز ہے ہی پردے چو ادھنوں میننی میرا مہو میرے قریبا پھر اواز ہے ہی ادھنوں میننی مطلب تساں اٹھ کے آجے میں گل داز رہاں میرے قریبا کولینڈ پردے چو خات بار آیا ہے بچیاں بچیاں کو لویا انگوستریت نظر پائی میرے خالق میں اس ہاتھ نو جاننا اس انگوٹھی نو جاننا خالق دعواز ہے میرے ہمو اپنا سوالیں تھی رکھ کوئی بیلا سیتنے جواب دیسا وقت گزر دا گیا یا شبہ حجرتی رات جنہاں بسردے کہنا آپ نے اپنے بسردے بھیرا علی نو سمایا جنہاں علی نو سمایا فوراں پردہ یاد چہر کے پیدا ہوئیے خالق دعواز ہے میرے حبیبی آ دے تو میرے کولا ایسی ایک سوال کی تسی آج جو یہ دواب ڈا ٹائم آیا ہے اور ایک سوال میں کرنا جناب سردے کہنا کہ خالق کیڑا سوال کیڑا جواب خالق دعواز آیا ہے ملنے آیا تھا تو میری ذات سے ملنے آیا تھا تو میری ذات سے ہاتھ میرا ملا میرے ہاتھ سے یہ جواب ترا ہے سوال میرا مصطفیٰ کی جگہ سویا ہے مرتضی مصطفیٰ کی جگہ سویا ہے مرتضی مصطفیٰ اب بتا مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ مصطفیٰ اینجا مصطفیٰ مصطفیٰ زندہ آباد ربا مالک سوائی غم حسین دی کوئی غم نہ دے بیٹا دے اچھا جی میں بار دینا توڑا بھی ایک شیر پڑھ دینا دو شیر نہ دے پڑھ دینا ایک شیر توڑا پڑھ دینا تبرکن مسائب اور طالب دعا پہلے توڑے اللہ پڑھ دا ہوں کیسی میں نہیں یاد کر آدمی بول گیا ای آئے علی علی جہانتا ہے جگ کو چلانا علی جہانتا ہے جگ کو چلانا ولیوں کو بڑھانا مشکل سے بچانا نبیوں کی بگڑی بنانا علی جہانتا ہے انہا بڑا جنا زبانی سنایا جے پڑے حکم ویتحمیل کیتی ہے پرانے دور ہی نانی دادیا بچانے کول بلا لنا بسم اللہ دا سواب ہے میرے نانے جانا آسی کسن بیے صاحب جنا دی بجے تو آج میں بھی توڑے سامنے نوکری دے لیا اور پرانے دور سی نانی دادیا بچانے کول بلا کے نا بیٹھا ایک بادشا سی اس دے سات گھوڑیاں انہوں دے گھوڑیاں نو پر لگیوں دیا آج میں بچانے دا آدنی موگ دا سی تے بچانے سویندا سی انتے کےبل نے مات ماری نا کسی تین وی تک جاگ درینے ہیں انہیں دے کرو میں توڑنا لیاں پر کچھ بجارتا ہوں دی سن کچھ پہلیاں دی سن چلو ایک مثال دے میں اپنے بزرگاں کولاما پڑے کولاما بلکہ پیچھے بیٹھنے سایید میرے اینہ کولاما ہے کہ جب میں پتہ لگا گھوڑنا والے چھے بہت اس کی بڑی اچھی لفظی ہے میں نے ایک سوڑتے لائے کے دیو اے میں نے دکانتے لائے جن کپڑے لے دکانتے میں جاکا بھائی میں نے دو کلو بتاؤں ہوں پیک کر دے آج میں تسی میں نوانج کر کے دیکھ رہے ہیں انہوں نے دکان دانے میں لازمی بیکھنے گا بندہ بچارہ سے آنا ہے ہنجھ لگ دا ہے کیسے کیسے ٹائم مقصد بغیر گر مقصد دگل نہیں کر رہے ہیں جیسے جتھوں ملے اوٹھوں لانی چاہیتی ہے ایک سیدھی ہونا جلے صدہ بہار نے اور جیسے کوئی نام ہی بولے نا تو انہوں نے خیرات ملی جان دیجئے لو اس اٹھے پیارے مجمع دے وچ اور چونگ دے وچ ایک بجارت میں پانڈ لگا وہ بجارتہ پورانی سے نکی جی کوری تلائے پراندہ ٹروی لو ایک میں پانڈ لگا میں دیکھنا کیڑا بندہ اس گلتے پہنچ دیا یہاں لفظانو سمجھ کے ہاں تے آنکھیں میں نو جانت دی خواہش بڑی ایک بجارت پیش کرینا دنیا دے بچ رہ کے کون ہے جینا دوزیں دے بچ رہ کے آلے اکتے بہکے تے آنکھے میں نو جنت دی کھائش پڑے اچھا مجھ سے جنہیں دعا دیتی ہے اوہ نہ دوئی کینے کہ اوہ بندے میرے نالنے چاہے جنہیں جو پر آئے گنے اوہ نوازتے میں سمجھ نہیں ریا اوہ آپ سے آنے بیٹھنے لیکن اوہ میں بغیر نصر دے شیر پڑھنے لگا شیعہ سنی حضرات میں ملا کے سڑک چے چوم چے سپیکر چاہ کے رہے دنیا دارا پیچھے لگا ہے تو کھے دے وچھ آکے جڑے ہندی نربانی اوہ نہ دی قدر نہ جانی تکیتی نہ فرمانی ہے گلدی حیرانی دشمن آن رسول دا بنے پٹلی اٹھوں لے کے دشمن آن رسول دا بنے پٹلی اٹھوں لے کے جنہ دے کل جنت نہیں اوہ نہ دے پہلی پہکے کہ آنکھیں میں نو جنت دی خواہش بڑے ہر درد کی دوا کلندر کی بارگا بولو بولو سکھیلال کلندر میں آلی 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 آجے بھی دھوڑے نے ٹھیک ہے چلو پتہ لگیا آجے شیر میں پڑے لگا اے شیر تے بولا اسے نے جنہا پاک سیندے دشمن تے لانت کرنا سواب سمجھ دے میں آکھ رہے ہیں پیغمبر کی تے رب نے چودہ طبق بنائے ہیں جے پیغمبر کی تے رب نے چودہ طبق بنائے ہیں اندھی پیاری اندھا ہی ساہی کو دی سہرہ ہے اندھی پیاری اندھا ہی ساہی کو دی سہرہ ہے تے بابا پاک پیمبر تے شوہر ساکیے کوسر تے بچڑے کھل دے افسر فہشتے دردے نوکر جہن دے گھر وچ پاک محمد آلی اجادت لکے ہیں جہن دے گھر وچ پاک محمد آلی اجادت لکے او سے پاک بطول دا ساری زندگی دشمن رکے بے آنکھے میں نو جہنت بھی خواہش بیڑے مالک سلامت رکے اے پوچھنا دو میں بندے نوکی تھے چلے نے مالک سلامت رکے دن جا تے سارے راضی ہوگا نہیں تو پھر وہ بھی راضی کرنا اپنے اندر دا بھی راضی کرنا ہاں محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے 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 شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے ہی اپنے واجب کیوں چہرہ دیا ہے علی مستحب ہے محمد نے واجب محمد نے واجب جتنے بندیاں اٹھ کے استقوال کیتا ہے انہ دی مجبوری آئی کہ ولا ہے تیلی سنکے او زمین تے بہن نہیں سکتے سید کئی بندے نے اور کتویدر علی جی کے میں وقت زائے کیتا ہے تو اٹھا مالک تو انہوں سلام مت رکے زندہ و آباد رہو بس تبرکہ نے کی بین تاکہ مجلس مکمل ہو جائے اگر تسیل روکیا جی دل نہیں سی لیکن پڑن لگا کیڑا جی اچھا جی کسی تا دل لے ہیں میں انگلیز کسی دا پڑھا جی اچھا جی تا دل دل لے ہو جی آواز تو بتا لگے بولو بولو لیلال لکڑا لڑا کڑا نہیں دل جی جی کے پڑا ہوتا ہے PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME ON THE VERY TURN OF ISLAM IS IMRAN'S NAME PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME SAY SHRGMATY PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME PLEASE THINK IT MY BROTHER HOW YOU INTEND TO BLAME